اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں آپ ایسا کریں یا پھر آپ سننی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کریں اور اس زمن میں جو فتوہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں جو پیش کیا تھا جو فتوہ اسلامیہ کی جلد ایک صفحہ 114 پر آتا ہے اور وہ فتوہ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ شیخ بن باز نے فتوہ دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں کہ حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام جو ہے وہ لکھا جائے اب بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ چیز اٹھاتے ہیں آئیے ذرا بخاری شریف میں کتاب المغازی جو غزوات کے اوپر کتاب لکھی ہے اس میں حدیث نمبر ہے چار ہزار ایک سو تین اس میں امام بخاری خود لکھتے ہیں اس کو روایت کرتے ہیں اس سے امام بخاری کا عقیدہ اہلِ بیعت کے حق میں ثابت ہوتا ہے یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح اور جگہوں پر بھی آپ کو ملے گا کہ فاطمہ علیہ السلام بی بی عائشہ نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام دونوں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ زد کرنا کہ علیہ السلام کہو ہی نہ یا کہہ ہی نہیں سکتے اس کی بات کرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنا جائز ہے سلام اللہ علیہ بھی کہنا جائز ہے علیہ السلام بھی کہنا جائز ہے کیونکہ بی بی عائشہ نے کہا جو بخاری میں بھی آپ کو یہ روایت من جائے گی میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی سیرت و نبی کے زمن میں اللہ کی سلامتی ہو یہ وہ شخصیت ہے تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 499 وولیوم 1 بک نمبر 9 اس میں یہ حدیث آتی ہے جس میں آپ کو فاطمہ علیہ السلام کے لفظ مل جائیں گے بک آف جہاد اور ملٹری ایکسپیڈیشن بخاری شریف میں وولیوم 4 بک 52 حدیث نمبر 159 اس میں بھی جو الفاظ آتے ہیں اس میں بھی فاطمہ علیہ السلام کے لفظ آپ کو مل جائیں گے اسی طرح بخاری شریف ہی میں وولیوم 4 بک نمبر 53 حدیث نمبر 344 اس میں بھی آپ کو فاطمہ علیہ السلام کا لفظ مل جائے گا یہ میں آپ کو صرف بخاری کے ریفرنسز دے رہا ہوں اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری کا اہلِ بیعت کے متعلق کیا عقیدہ ہے اسی طرح بخاری شریف میں وولیوم 4 بک 53 لیکن حدیث 4 اولائن اس میں بھی آپ کو فاطمہ علیہ السلام کا لفظ مل جائے گا اسی طرح صحیح البخاری کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب فاطمہ علیہ السلام باب مناقب فاطمہ علیہ السلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار فاطمہ علیہ السلام کا جو ذکر ہے یہ وولیوم 5 پیج 57 بک 57 حدیث نمبر 111 یہ بھی بخاری شریف کی صحیح بخاری شریف کی یہ جو ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے اسی طرح آپ کو اور جگہوں پر بھی بخاری شریف میں فاطمہ علیہ السلام کے ریفرنسز مل جائیں گے بھرے پڑے ہیں بخاری شریف میں ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں کہیں ہیں اور کہیں کہیں نہیں ہیں مختلف کتب میں آپ کو بخاری شریف میں کسرت سے یہ روایتیں مل جائیں گی جس میں فاطمہ علیہ السلام کے لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے عالی حدیث کی کتاب ہے بخاری شریف اور اس میں تواتر کے ساتھ فاطمہ علیہ السلام کے لفظ موجود ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ علیہ السلام کہنے سے کوئی سنیت سے خارج نہیں ہوتا کوئی شیعت میں داخل نہیں ہوتا میں داخل نہیں ہوتا ومعالینا موسیقی موسیقی